ہم عبد الرحمن کی طرف جاؤں گا کیا حضرت علی مرتضی کے علاوہ اور بھی صحابہ میں کچھ افراد موجود تھے جن کو حضرت ابو بکر صدیق یا صحابہ کرام سے من جملہ افضل سمجھا جاتا تھا ہاں یقیناً حضرت عبداللہ بن بسعود کے جتنے شاگردیں کوئی سو سے زیادہ ہیں سارے مجتہیدین ہیں جس میں امام عونیفار رضی اللہ کے دادا استاد سارے اس میں شامل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابو بکر صدیق بھی دیکھے حضرت عمر فاروق بھی دیکھیں لیکن ان میں سے کوئی عبداللہ بن بسعود کے برابر کا آدمی نہیں تھا تریمزی کی حدیث ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری تحقیق کے مطابق حضرت جعفر تیار پوری امت سے سب سے افضل جعفر تیار ہیں اللہ حضرت عمر سلمہ کہتے ہیں قبیلہ عبدالعشل کے جو افراد ہیں یہ ساری امت مزرمہ میں یہ افضل ہیں یعنی کوئی ایک عاد عقیدہ نہیں ہے اس میں تو متعدد عقائد ہیں جو میں ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی ازواجِ بطارات سب سے افضل ہیں شاہ عبدالعزی صاحب نے فتابہ عزیزیہ کے اندر بھی ذکر کیا اگر اجماع ہوا ہوتا تو یہ جبلے ہوتے ہیں پھر امام سخاوی جو ہے سیدت النساء کتاب کے دل لکھتے ہیں کہ سب سے افضل جو ہے وہ حضرت خدید القبرہ ہیں اور ابو بکر جساس کی تحقیق اس کی اماعیت بھی کرتی ہے ابو بکر جساس نے احکام القرآن میں اس کی تفسیر میں لکھا ہے ایک بڑے کنفیوجن ہے علماء کے ہاں تفسیر کے اندر اس کو بعض حضرات صفت موصوف کی ترقیب سمجھتے ہیں وہ پہلے لوگ جو اول ہیں یہ ترجمہ نہیں ہے اس جگہ ابو بکر جساس نے قواعد ناب کو استعمال کیا ہے اور وقع السابقون مبتدہ ہے اور اولون اس کی خبر ہے کہ جو پہلے ایمان لائے ہیں درجے میں بھی وہی پہلے ہیں اور اس کی مزید توضیح جو ہے اماد الدر ابن کسیر نے سورہ حقاب کے اندر جا کے کی ہے حقاب کے اندر وہ کہتے ہیں السابقون الاولون فی جنات نعیم جو سابقون اولون ہیں وہ جنات نعیم اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا مرتبہ انہی کا ہے اس میں انہوں نے ذکر کیا سب سے پہلے ایمان لانے والا امت مسلمہ میں جناب اہدر کرار ہے اللہ حضر تو اگر سب سے پہلے ایمان لانے والے سب سے افضل ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والا علی ہو اس کو سغرے کبرے کو ترطیب دیں بقول ابو بکر جساز کے سب سے پہلے ایمان لانے والا علی ہے اور جو سب سے پہلے ایمان لانے والا ہے وہ سب سے افضل ہے تو پھر نتیجہ کہنے کے لئے کہ علی کا سب سے افضل ہے سب سے افضل ہے اور پہلے ایمان لانا اگر وجہ افضلیت ہے ہے تو جناب خدید القبرہ جناب عدر قرآن سے پہلے ہی مان لائے اس لیے ان کے بارے میں امام سخاوی نے یہ قیدہ نکل کیا ہے کہ جناب خدید القبرہ جو ہیں وہ سب سے افضل ہے کہ سب سے پہلے متفقہ طور پر جس میں اختلافی کسی کو نہیں ہے کون ہی مان لائے وہ جناب خدید القبرہ ہے جناب خدید القبرہ تو اگر ان کی افضلیت پر اجماع ہوا ہوتا تو خدید القبرہ افضل کس طرح ہوتے ہیں اور جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم امام سخاوی نے سیدہ رضی اللہ علیہ وسلم کے سوال سولہ پر یادیس نکل کی ہے کہتے ہیں مار آئی تو اخدن افضل من فاطمہ غیرہ ابیہ میں خاتون جنت سے سوائے سرکار دو عالم علیہ السلام کے اور کسی کو افضل نہیں سمجھتی تھی یہ بیٹی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کہتی ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کو چھوڑ کے ہر دوسرے انسان کے مقابلے میں جناب سیدہ خاتون جنت کو افضل سمجھتی تھی وہ جو آپ نے معبوبیت کا ذکر کیا ہے اس کا یہاں ساتھ انہوں نے ذکر عدیس کی ہے کہتے ہیں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے بیعث کر رہی تھی اچانک حضرت صدیق چلے گئے تو اونچی اونچی آواز سنی تو فرمایا اے عائشہ یبنا تفلان انفرمایا اے فلان کی بیٹی انہیں اپنا نام لیا ہے کہ تو سرکار سے اتنی اونچی باتیں کر رہی تھی قرآن میں نہیں دیکھا پڑھا ہوا کہ سرکار کے آواز پر اونچی آواز کرنے سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے تو باکر بات کیا ہو رہی تھی کہ یا رسول اللہ آپ میرے مقابلے میں جناب سیدہ سے تین گناہ زیادہ پیار کرتے ہیں اللہ وآکہ میرے باپ کے مقابلے میں آپ حضرت حضرت قرار سے تین گناہ زیادہ پیار کرتے ہیں تو پھر معبوب کون ہوا جس سے زیادہ پیار کیا ہے جسے اس بات کے راویہ حضرت سیدہ عائشہ خود حضرت مکر صدیق رضی اللہ ان کو اس پر بات پرس کی اور آپ کو خاموش کیا کہا کہ تم ایسے نہیں کرنا چاہیے وہ پیار کرتے ہیں ان کی مرضی ہے اللہ وآکہ پیار ایک فطری چیز ہے وہ سروکا نہیں جا سکتا تو انہوں نے خود بتایا کہ میرے مقابلے میں سیدہ خاتون جنت سے زیادہ پیار تھا میرے باپ کے مقابلے میں جناب عیدر کرار کو ساتھ زیادہ پیار تھا تو حدیث تیر والی حدیث جو ہے وہ اس سے تائید ہو کر اس کو مسافہ کہہ سکتے ہیں آپ کے اوپر کی حدیث پنجاب علائے اسی مضمون کی تائید کر دے تو وہ تو اگر حدیث کمزور بھی ہو تو بھی محتور ہو جاتی ہے جناب علامہ عبد الرحمان صاحب نقشبندی میں آپ کو خوش عمدید کہتا ہوں بریٹ فورٹ سے آپ سے شریف لائے اکابل علماء میں آپ کا شمار ہے الحمدللہ اور آپ جام مسجد مدنی بریٹ فورٹ میں ایک ارسا تب آپ وہاں پر خطابت کے فرائض بھی انجام دیتے رہے مرکزی جماعتی علی سنت برطانیہ اور یورپ میں آپ ڈپٹی شیکریٹری ہیں الحمدللہ ایک زمانہ آپ کے علوم سے متفید ہو رہا ہے اور درسیات میں بھی آپ نے بڑے سارے علماء آپ نے پڑھا کر ان کو اس وقت درجہ امامت تقفائد آپ بھی کرا چکے ہوئے وہ بھی امام بنے ہوئے بیس تو اس وقت چل رہی ہے کہ یہ جو اجماع اور جمہور مسئلہ حدیث بگر صدی کے افضلیت پر تو سب کا یہ لیں یہ تو مسئلہ نزا کا ہے ہی نہیں مسئلہ صرف جماع اور جمہور کا ہے کہ حضرت قبل عالم نے تحقیق کیا کہ اجماعی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ جمہور کا مسئلہ ہے اور ہم جمہور کے ساتھ ہیں آپ اس بارے میں یا اس سے متعلق کتاب جو آپ نے دیکھی آپ نے ایک ایک صفحہ ایک ایک سطر پڑھی ہے اور آپ معالم دین ہیں ارشانت فرمائی عظم فقر اسلام سے اس بارے میں آپ کا کوئی سوال ہے حضور میری گزارشات دو جزو پر مشتمل ہیں جی جی پہلا ہے تو اس سے یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ نے تحقیق کر کے یہ کتاب لکھ کر آپ نے شیعہ مسئلہ کو تقویت دی ہے جی شیعہ مسئلہ کو تقویت پہنچائی ہے جی جی اس پر کیا آپ روشن ڈالیں گے اور دوسرا یہ کہ آپ نے یہ کتاب جو لکھی ہے اس کے بعد عقابر سادات کافیر بیک آپ کو کیا ملا ہے ٹھیک پہلا سوال شیعہ کو تقویت پہنچائی ہے اگر شیعہ کی کسی ایک کتاب کو صحیح کہہ کے اس کا کوئی اوالہ پیش کیا ہوتا شیعہ کی امایت کے دلائل تو وہی ہوں گے جو شیعہ کی کتابوں میں ہیں اگر کتابیں ساری سنیوں کی پیش کی ہیں اس کو شیعہ کی تعاید میں سمجھتے ہیں مطلب شیعہ سنی مذہب کو انہوں نے سمجھا ہوا ہی نہیں ہے انہیں مسلک نہیں کم تا تھا ہرے سارے 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 حیدر مخصیح ایرے انہوں نے سرکا پیش کی بارہ مفقر اسلام ماں کے لال بنے ایک عوالہ ثابت کرے میں نے شیعہ کی کتاب کا دیا ہے اگر سارے عوالہ جات سنیوں کی کتاب میں دیئے ہیں اس کا مطلب پھر آلِ بیعت کے فضائل کو انہوں نے دانستہ چھپایا ہے نہیں تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ سنیوں نے شیعہ کی تعید میں کتابیں لکھی ہیں یہ کہنا صحیح ہے اگر شیعہ کی تعید میں آل سنت نے کتابیں نہیں لکھی ہیں تو پھر میں نے انہی کتابوں سے حوالاجات پیش کی ہیں ظاہر ہے کہ ان کے در شیعہ کے دلائل ہوتے تو میں وہ پیش کرتا جب دلائل ہی سارے سنیوں کی کتابوں کے پیش کی ہیں وہ شیعہ کی تعید میں کیسے جا سکتا ہے اس لئے یہ بات ان کی سرا سرا جھوٹی ہے جب میں کہتا ہوں حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ میں افضل سمجھتا ہوں میرے ساتھ والے افضل سمجھتے ہیں یہ شیعہ کی تعید ہے شیعہ میں کوئی بھی عدوی ایسا ہے جو ان کو کسی بھی طرح سے مانتا ہے پھر اس کے بعد جنابی فاروق کو میں کہتا ہوں کہ وہ پوری امت مسلمہ میں حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بمذبے جبھول وہ افضل ہیں یہ شیعہ کا عقیدہ ہے اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ تیزہ درجہ پر وہ سب سے افضل ہیں یہ شیعہ کا عقیدہ ہے تو فیوس آدمی کی ضمیر کو وہ آدمی اپنے ضمیر کو ایک مرتبہ جھنجہ وڑ کے پوچھے اور یہ سوچے کہ میں عزور مصطفیٰ کھڑا ہوں اور میں اہل بیعت کا نام اتنی بیدوی اور گستاخی اور حتک سے لیتا ہوں کیا یہ حتک آل سنت کی کتابوں میں ہے یہ جتنی باتیں آل سنت کے حوالے سے کر رہے ہیں وہ حتک آمیت وہ سنیوں کے حوالہ جات رہی ہیں وہ بدکار لوگوں کے حوالہ جات رہی ہیں بات پہلی تو سمجھ آگئی ہوگی اس کے بعد کہ سعداد پر اگر میں سب سعداد سے ملا ہوتا تو شاید مجھے زیادہ تفصیل پتہ ہوتا اگر یہ میرے ساتھی سید عظمت حسین شہزب گی لانی وہ لے کر کے کتاب گئے تو وہاں جا کر انہیں پیش کی تو آپ نوائے یہ سعداد کا چودہ سو برس کا کرد ہے جو شاہ صاحب نے ہوتا رہا ہے چودہ سو برس کا کرد ہے یہ پیر جامی صاحب ان کے پاس وہ کتاب لے گئے وہ کہتے آج اگر میرے والد صاحب زندہ ہوتے تو شاہ صاحب کے ساتھ محبت اور دوستی کا حد بڑھاتے شاہ صاحب کے گھر چلے جاتے ہیں یہ ان کے کلمات ہیں جو انہوں نے ٹیلی فون پر مجھے بتلائی ہیں لیکن جب میں خود گیا تھا تو لالا جی صاحب مددہ ظلالعالی کی خدمت میں میں نے ارز کیا کہ وہ میں کتاب لکھ رہا ہوں تو آپ نے کہا اتنے دیر ہو گئی آپ لکھ رہے ہیں تو اس کو چھاپتے کیوں نہیں میں نے کہا وہ پوری نہیں ہو رہی کہا جتنی چھپی ہوئی ہے اتنا چھاپ دیں یہ جو چار سو صفی کی کتاب میں نے چھاپی ہے ان کے کہے پر جہاں تھی وہاں سے آگے جو اس کا مسابد ہے وہ غالباً اس سے زیادہ ہونے والا ہے تو میں چاہتا تھا ساری کتاب اکٹھی شائع کروں ان کا جتنی لکھی جا چکے اتنی شائع کر دیں یہ کتاب کے لکھنے سے پہلے کتاب سرات ہے اب اس کے بعد بہت سارے دوستوں کے مختلف مقامات سے پیغامہ عیدر آباد دکن کے کچھ لوگ میں ملنے والے ہیں تو انہوں نے حدیثِ قرآش پر میں سادات میں چند بذرگ ہیں جو عثمانیہ یونیورسٹی میں استاد ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ ہمیں بتائیں جو خلافت کے موقع پر حضرتِ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا اس سے افضلیت ثابت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی میں نے کہا موضوعِ گفتگو جو ہوتا ہے جب مسئلہ تیہ ہو تو وہ بات تیہ ہوتی ہے جو موضوعِ گفتگو ہو بے شک بے شک اس حضرت مسئلہ استقا کے خلافت تا افضلیت مسئلہ نہیں تھا اس لئے یہ تیہ ہونے پر انہوں نے کہا کہ وہ اگر مان لیا جائے کہ افضلی کو خلیفہ بنایا جانا چاہیے میں نے کہا اگر افضلیت پر قرآن کی کوئی آیت ہوتی وہ پیش کرتے معلومہ افضلیت پر کوئی قرآن کی آیت نہیں اگر کوئی حدیث ہوتی دھیان سے بات سنے اللہ اکبر سبحان اللہ کوئی حدیثیں متواتر ہوتی کوئی حدیثیں مشہور ہوتی کوئی ایسی اٹل حدیث ہوتی جو ان کی افضلیت پر دلالت کرتی تو وہ پیش کرتے بے شکر اور سرکار کے بعد جو چار دن گزرے تھے اس میں اجماع تو ہو سکتا تھا اگر ان تیر چار دنوں میں بھی اجماع ہو گیا وہ پیش کرتے معلومہ ادلہ قطیہ میں سے کوئی ان کے پاس نہیں تھی کیا کیا ہے پھر کس سے ثابت کیا ہے کا قیاس سے ثابت کیا ہے قیاس کس پر کیا ہے کہ آپ کو نماز میں امام بنایا گیا ہے تو جب آپ کو نماز میں امام بنایا گیا ہے تو اسی دلیل کو آپ خلافت کے لیے استعبال کرتے ہیں اس کا نام کیا ہوگا اس کا نام قیاس ہوگا قیاس میں بنیادی اصول کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ جس پر آپ کو آپ پر قیاس کر رہے ہیں آپ جس پر قیاس کر رہے ہیں اس کا نام مقیسن علیہ اس کا نام اصل اس کا نام بلقبہی وہ کیا ہے امامت اور جس کو قیاس کرے وہ کیا ہے خلافت جس وقت اس کو اس پر قیاس کریں گے تو آپ اس کی اصل کو بھی ساتھ رکھیں گے اس کی وجہ کو بھی ساتھ رکھیں گے فرہ میں وہ آپ اصل بھی ثابت کریں گے اور وہ وجہ بھی ثابت کریں گے تو نتیجہ وہ نکالیں گے جو اصل میں نکلا ہے کیونکہ یہ فرہ ہے فرہ کا نتیجہ اصل کے تابعے ہوتا ہے اصل کیا ہے امامت وجہ کیا ہے افضلیت وجہ ہے سرکار پیچھے کھڑے ہوں جن کو آگے کھڑا کیا ہے افضل سمجھ کے کھڑا کیا ہے کس کا دماغ کہہ سکتا ہے کہ وہ امامت افضلیت کی بنیاد پر ہوئی تھی وہ امامت مجبوری کی وجہ سے ہوئی تھی حاجت قطیہ لابدیہ کے تحت ہوئی تھی اب وہ علت ادھر مانے گے اگر وہ علت ادھر نہ مانے تو قیاس درست نہیں ہوگا کیوں اَن يَتْعَدَّلْ حُکْمُ السَّابِتُو بِالنَّسِ بِعَيْنِهِ الَا فَرْعِن هُوَا نَزِيرُهُ لَا نَسَّ فِيهِ یہ عسامی نے تعریف کی ہے قیاس کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایک حکم کو متعددی کرنا ہوتا ہے جو حکم نس سے ثابت ہوتا ہے نس کیا ہے اس کو امام بناو بے شرح اصل سے حکم کو متعددی کرنا ہوتا ہے کیس کی طرف فرا کی طرف لیکن بے عینے ہی اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں کرے گے جس طرح وہ ایک کام تھا یہ ایک کام ہے وہ قیادت کی قسم کا کام تھا یہ قیادت کی قسم کا کام تھا اس کی وجہ کیا تھی مجبوری اس کی وجہ کیا تھی کیا بانو گے مجبوری اس کے پیچھے افضل کھڑا ہے مفضول آگے کھڑا ہے تو یہاں افضل مفضول کا یہ رابطہ ہے وہاں بھی تسلیم کرے گے افضل پیچھے ہے مفضول آگے ہے اس سے افضلیت ثابت نہیں ہوتی خیال میں آگئی